ہمارے ملک کے ایک نامور سیاست دان نے بتایا کہ آتے پلی زرداری نے انہیں کھانے کی دعوت دی یہ دعوت پر پہنچے تو ٹیبل پر درجنوں قسم قسم کے کھانے لگے تھے ان کے بقول میں نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور مختلف قسم کے کھانے اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا اتنی دیر میں زرداری صاحب کا سیکٹری آیا اور ان کا کھانا ان کے سامنے رکھ دیا چھوٹی چھوٹی کولیوں میں تھوڑی سی بھنڈی دال ابلے ہوئے چاول اور آدھی چپاتی تھی زرداری صاحب نے چند لکمیں لیے اور خان سامنہ ٹری اٹھا کر لے گیا میں نے ان سے ان کی سادہ خوراک کے بارے میں پوچھا تو وہ ہنس کر بولے میری خوراک بس بھنڈی اور سادہ چاول تک محدود ہے میں ان کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتا میں نے پوچھا کیا آپ گوشت نہیں کھاتے وہ مسکرائے اور بولے میں گوشت کھا ہی نہیں سکتا میں کھانا کھا کر واپس آ گیا لیکن آپ یقین کریں میں اس کے بعد جب بھی کھانا کھانے لگتا ہوں تو مجھے زرداری صاحب کی ٹری یاد آ جاتی ہے اور میں کھانا بھول جاتا ہوں جوید چوزی صاحب لکھتے ہیں کہ ارشاد احمد حقانی پاکستان کے سینئر صحافی اور کالم نگار تھے روزنامہ جنگ میں کالم لکھتے تھے میں نے ان سے لکھنا سکھا شاہ صاحب نے بتایا میں انیس سو اٹھانوے میں ایران جا رہا تھا ارشاد احمد حقانی سے ملقات ہوئی انہوں نے پوچھا کیا آپ مشہد بھی جائیں گے میں نے عرض کیا چیز جاؤں گا انہوں نے فرمایا آپ میرے لیے وہاں خصوصی دعا کیجئے گا میں نے وعدہ کر لیا لیکن اٹھتے ہوئے پوچھا آپ خیریت سے تو ہیں نا حقانی صاحب دکھی ہو کر بولے میری بڑی آنٹ کی موگمنٹ رک گئی ہے پاخانہ خارج نہیں ہوتا میں روز ہسپتال جاتا ہوں اور ڈاکٹر مجھے بیٹ پر لٹا کر مشین کے ذریعے میری بڑی آنٹ سے پخانہ نکالتے ہیں اور یہ انتہائی تکلیفت عمل ہوتا ہے شاہ صاحب نے اس کے بعد کانوں کو ہاتھ لگایا توبہ کی اور کہا ہمیں روز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم اپنے موہ سے کھا بھی سکتے ہیں اور ہمارا کھایا ہوا ہمارے پیٹ سے نکل بھی جاتا ہے ورنہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں اور نہ ہی نکال سکتے ہیں یہ بات سن کر مجھے بے اختیار چودری شجاعت حسین یاد آگئے چودری صاحب خاندانی اور شاندار انسان ہے میرے ایک دوست چند دن قبل ان کی آیادت کے لئے گئے چودری صاحب خوش تھے اور بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے میرے دوست نے صحت کے بارے میں پوچھا تو چودری صاحب نے جواب دیا میں بہت امپروف کر رہا ہوں میں اب اپنے موں سے کھا بھی لیتا ہوں اور اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہو جاتا ہوں دوست نے پوچھا آپ کی حالت اس سے پہلے کیسی تھی چودری صاحب بولے میری ٹانگیں میرا پوچھ نہیں اٹھاتی تھی اور میرے پیٹ میں ٹیوب لگی ہوئی تھی ڈاکٹر مجھے اس کے ذریعے کھلاتے تھے میں موں کے ذائقے کو ترس گیا تھا الحمدللہ میں اب تھوڑا تھوڑا کر کے کھا بھی لیتا ہوں اور چل بھی سکتا ہوں میں بینک کے ایک مالک کو جانتا ہوں یہ صبح جاگتا ہے تو چار بندے ایک گھنٹہ لگا کر اسے بیٹ سے اٹھنے کے قابل بناتے ہیں یہ اس کے پٹھوں کا مساج کر کے انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ یہ اس کے جسم کو حرکت دے سکیں اس کی گاڑی کی سیٹ بھی مساج چیئر ہے یہ سفر کے دوران اسے ہلکا ہلکا دباتی رہتی ہے اور اس کے دفتر اور گھر دونوں جگہ پر ایمبولنس ہر وقت تیار کھڑی رہتی ہے آپ دولت اور اثر اور رسوخ دیکھیں تو آپ رشت پر مجبور ہو جائیں گے اور اگر آپ اس کی حالت دیکھیں تو آپ دو دو گھنٹے توبہ کرتے رہیں گے اسی طرح پاکستان میں ہوتلز اور موٹلز کے ایک ٹائکون ہے صدر الدین حاشوانی یہ پانچ چھ برسوں سے شدید علیل ہیں ڈاکٹر اور فیزیو تھرپیس دونوں ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے پرائیویٹ جہاز میں ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں فیزیو تھرپیس دنیا جہان سے ان کے لئے فیزیو تھرپی کی مشینیں تلاش کرتے رہتے ہیں مجھے جرمنی کے شہر بارڈن جانے کا استفاق ہوا یہ مساج اور دیسی غسل کا ٹاؤن ہے شہر میں مساج کے دو دو سو سال پرانے سنٹر ہیں اور دنیا جہان سے امیر لوگ مالش کرانے کے لئے وہاں جاتے ہیں چھے چھے ماہ بوکنگ نہیں ملتی آپ وہاں لوگوں کی حالت دیکھیں تو آپ کی نید اڑ جائے گی مریض کے پروفائل میں دس دس بلین ڈالر کی کمپنی ہوتی ہے لیکن حالت دیکھیں گے تو وہ سیدھا کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں ہوتا ہم انسان ایک نس کھٹ جانے کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتے ہم چمچ تک نہیں اٹھا پاتے اور نگلنے کے قابل نہیں رہتے یہ ہے ہماری اصلی اوقات اور یہی سب انسان کی اوقات ہے اگر آپ صحت مند ہیں تو اللہ کا ہر لمحے شکر ادا کیا کریں